پیٹرینٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید آج میرے ساتھ لاہور سے شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر تاہر کامران صاحب پروفیسر صاحب بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں ہسٹری اور فلوسفی پڑھاتے ہیں اس سے پہلے یہ کافی عرصے تک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دو شو ڈاکٹر صاحب آپ کیمبریج یونیورسٹی میں پانچ سال تک اقبال چیئر پہ رہے تو اس طرح کی کتنی چیئرز ہیں پاکستان کی اور کتنی انڈیا کی ہیں اور ان سے کس حد تک جو ہے استفادہ کیا جا رہا ہے پاکستان کی تو چودہ چیئرز تھی پوری دنیا میں اس میں آکسورڈ کیمریج تھا اس میں مراکو تھا اس میں جرمنی میں ہائیڈلبرگ میں چیئر تھی چیئر ہے بلکہ کولمبیا میں ہیں برکلی میں ہیں اسی طرح سے سری لنکا میں بھی ہے سو یہ چیئرز ہیں ہانگ کانگ میں بھی ہے سو چودہ ہیں انڈیا میں انڈیا کی چیئرز بہت زیادہ ہیں انڈیا کی تو ایک سو دس سے بھی زیادہ ہیں اور انڈیا کا جو انٹرسٹ ہے نہ صرف سٹیٹ لیول کے اوپر ان یونیورسٹریز میں بہت ہی زیادہ ہے اور بلکہ ان کے جو بہت بڑے بڑے انڈسٹریلس ہیں بیرلا ہے ٹاٹا ہے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور ان کی طرف سے چیئرز ہیں مختلف یونسٹریز میں برکلی میں بھی ہے اور سٹینفورڈ میں بھی ہے اس طرح سے ہارورڈ میں بھی ہے تو جو پاکستان میں صرف یہ اس طرح کا انٹرسٹ جو صرف سید بابر علی لیتے ہیں انہوں نے ایک فیلوشپ سٹارٹ کی ہے بھی ہارورڈ میں ورنہ باقی سر کو تو اس کی توفیق ہی نہیں ہے اور ریاست بھی ہماری بہت حد تک جو ہے انڈیفرنٹ ہے کہ اور ایک اور جو اس میں مسئلہ ہے کہ یہ سوفٹ ڈیپلومیسی یہ کہتے ہیں کہ سوفٹ ڈیپلومیسی کے لیے ہم یہ استعمال کریں اول ایکڈیمکز کو آپ سوفٹ ڈیپلومیسی کے لیے کہہ کے تو ان کو استعمال نہ کیجئے وہ اپنا ایکڈیمک کام کریں اور پاکستان کی نمائندگی ایک ایکڈیمک کی ایسی حصے کریں اور جو سارے فنڈز ہیں وہ بھی آپ جو ہے ہائی کمیشن یا ایمبیسی کو جا کے دیتے ہیں وہاں پہ ایک جو آفسر ہے وہ ان کو بلا کے تو اپنے ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے وہ ان کے وارڈی نیٹس ہوں تو یہ سارا جو آہ جو 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 معاملہ ہے یہ کافی حد تک آہ ایک ویسٹیج یا ایکسٹر ویگنس مجھے لگتی ہے اس کو بہت ہی بہتر انداز میں آہ پرفارم کیا جا سکتا ہے ان کے رول کو اور ری ڈیفائن کیا جا سکتا ہے آہ اگر اس کو سینسیبلی چلا جائے اور سارے فنڈز جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے ساتھ یونیورسٹیز کو دے دیے جائیں اور پھر یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جو ریاست ہے اپنی سپیس بنائے اپنے لیے وہ سپیس کیسے بنیں گی وہ اسی طرح سے کہ جی آپ اپنی چیرز زیادہ زیادہ ادھر قائم کریں لوگوں کو بھیجیں اور وہ آہ ان ساری یونیورسٹیز کے ساتھ سکولرشپ پروگرام جو ہیں وہ آہ وہ ان کو آہ ایک طرح سے تیہ کیا جائے اور یونیورسٹیز کو یہاں سے بھیجا جائے وہ وہاں جا کے پڑھیں بے شک وہ وہاں پہ رہ جاتے ہیں کوئی حرج نہیں وہ نمائندگی آپ ہی کی کریں گے بین الاقوامی دنیاں اچھا رکھ سب یہ جو چودہ چیرز ہیں ان میں سے کتنی ہیں ابھی اکیوپائیڈ ہیں کتنی ویکنٹ پڑی ہیں اور یہ کوئی بھی اکیوپائیڈ نہیں ہے کہ کوئی بھی اکیوپائیڈ نہیں ہے اور انڈیا کی جو ہیں ایک سو سے بھی ایک سو دس سے بھی زیادہ چیرز ہیں اور ساری اکیوپائیڈ ہیں انٹرسٹنگ اور سر آپ کے علمے ہوگا کہ لکشمی مطل نے جو کہ اس وقت سٹیل کے سب سے بڑے آہ وہ بیرن سمجھے جاتے ہیں انہوں نے ہارورڈ کو ہم پچیس ملین ڈالرز دیئے آہا جو ساؤتھ ایشیا انسٹیٹوٹ ہے ایٹھ ہز بی نیم آفٹر ہیم اینس فیملی بلکل 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 یہاں پہ آپ کہیں نا کہ یہ آہ ملک ریاض کو یا بسے سوری میں نام لے رہا ہوں نام نہیں لینے چاہیے یا میاں منشاہ کو کہ کوئی اس طرح کا کوئی انیشیٹو یہ بھی لیں لیکن ان کو توفیق نہیں ہے اثر کرنے کی یہ ہمارے میں بھی بہت امیر لوگ ہیں لیکن آہ سر اس سے بھی بڑھ کے میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کلمبیا یونیورسٹی کے انجینئرنگ جو آہ اسکول ہے ان کا اس کو ایک انڈین آہ فیملی نے ہنڈرڈ ملین ڈالرز دیے ہیں ہاں ہاں مجھے یہ سن کے تو بالکل لہرانی نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں یہ برحال انڈیا کے اوپر اب بہت یہ ابتلاع کا وقت ہے اور اور جس طرح کی حکمران آئے ہوئے ہیں یہ بدقسمتی ہے ہندوستان کی اور شاید ہندوستان جو ہے وہ بہت لمبے عرصے تک یہ کمیازہ بکتر ہے اور جس طرح سے وہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کا جینہ حرام کیا ہوا ہے اور جو کشمیر کے معاملے میں ان کی پولیسی ہے میرا خیال ہے یہ بہت ہی غیر سیاسی عمل اور بہت ہی غیر دانش مندانہ ایک عمل ہے جو جو کرتے چلے جا رہے ہیں اور بالکل بے شرمی کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ان کا جو میں یہ جو آہ ان کا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے ان کا یہ جو آہ سیول سوسائیٹی کا سیکٹر ہے یہ بہت پاہفل ہے اور اس کے کنیکشن جو ہیں نداروں کے ساتھ بہت ہی مضبوط ہیں آہ اس وجہ سے ہندوستان آہ جو ہے وہ اس کی بات فیٹیف میں بھی سنی جاتی ہے آئی ایم ایف میں بھی سنی جاتی ہے ابھی آپ گنے نا کہ جو بڑی بڑی آہ کمپنیاں مائیکرو سوفٹ سے لے کے تو گوگل سے لے کے تو یوں فیس بک تک ان ساروں کے سی ایوز جو ہیں وہ انڈینز ہیں تو وہ کیوں ہیں کیونکہ ایک تو انہوں نے اپنے ایڈوکیشن کے اوپر انٹل آہ یہ نریندر موڈی کیم ایز 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 ای پرائیم منسٹر ان کا ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت بہتر تھا اور ان کے پاس ایک ایسا کرٹیکل میس تھا آہ جو باہر سے بھی پڑھ کے آتا پڑھ کے آتا اور وہ کمپیٹ کرتے تھے اور کمپیٹ کر کے آگے پڑھتے تھے اچھا سر یہ جو ہماری کمپلینٹ ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا یہ تو کافی پرانی ہے مطلب بھٹو صاحب نے سر سکسٹی ایٹ میں کہا تھا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف ایک ایکسٹرمی نیشن کی کیمپین جاری ہے اور اس سے پہلے بھی ہمیں آہ کبھی ہم نے کبھی نہیں کہا کبھی کریڈٹ نہیں دیا تو ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نہروک کے زمانے میں بھی بہت ظلم و ستم ہوتا تھا جنا صاحب نے کہا تھا کانگریس جو ہے وہ ایک فاشسٹ آرگنائزیشن ہے اور یہ مسلمانوں کو کرش کرنا چاہتی ہے ہمیں تو ناثنگ نیو آباوت اس کمپلینٹ نہیں یہ میرا خواہلے آہ بہت فرق ہے آہ دیکھیں پہلے جو پہلا جو وہاں پہ ہندو مسلم رائٹ ہے وہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں ہوا اس سے پہلے نہیں یہ رائٹ کی ہسٹری نہیں ہے not that i know of میں مجھے دلچسپی بھی ہے اس موضوع کی اوپر لیکن آہ رائٹ جو ہے پہلا سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن میں مثلا یہ گجرات میں سکسٹی نائن میں اسی طرح کا ہی رائٹ ہوا تھا اور آہ پانسو بہتر لوگ جو ہیں مارے گئے تھے جب گفار خان خان عبدالگفار خان یہاں سے گئے تھے اور وہ جا کے تو حضر انہوں نے آہ بلکل گاندھی کی طرح وہاں پہ وہ وہ ایک طرح سے sit in بھی کیا تھا ہے عمدباد میں لیکن اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتا یہ سارا سلسلہ اور کیوں کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آہ شروعی سے جو جو بات آپ آہ کہہ رہے ہیں کہ شروعی سے مسلمان under stress رہے ہیں وہ stress میں واقعی رہے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستانی آہ مسلمانوں کی ساری middle class ووٹ کے پاکستان آگئی وہاں پہ یا تو چند ایک اپر کلاس کے لوگ رہ گئے یا پھر بہت حد تت جو ہے وہ سبولٹن آہ کلاس جو ہے جو نیچلے طبقے کی ہے وہ وہ رہ گئی سو مسلمانوں کی representation کا ہمیشہ سے وہاں پہ مسئلہ رہا دوسری بات یہ ہے کہ جو آہ ایک چیز جو ہے وہاں پہ ہم لوگ پاکستان میں اس چیز کو زیادہ study نہیں کرتے اور اس کی طرف اس کو زیادہ highlight بھی نہیں کرتے جس کو کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا issue جو ہے وہ وہاں کا cast system ہے ورنہ system اچھا cast system اور cast hierarchy جو ہے وہ جب سے انڈین middle class آئی ہے اور خاص طور پر جب منڈل کمیشن آیا تھا جب جب وش پرتاب سنگھ وہاں کے prime minister تھے تو یہ جب منڈل کمیشن میں جب quota system دیا گیا دلٹس کو یا obc's کو جن کو کہتے ہیں oppressed classes کو تو ایک oppressed classes جو ہیں وہ middle class میں آنا شروع ہو گئی اور ان میں social mobility کا ایک عمل جو ہے وہ شروع ہوا تو اس کا reaction جو ہے وہ وہ یہ بی جے پی کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے بی جے پی جو اتنی strong ہو گئی ہے اس سے پہلے جو ہے یہ کیونکہ اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا سو اس وجہ سے اور مسلمانوں کی میڈل کلاس اس طرح سے بنی نہیں تھی اس وجہ سے جو مسلمانوں کی طرف سے زیادہ انہیں خطرہ بھی نہیں تھا کیونکہ مسلم میڈل کلاس مسلم جو ایڈوکیٹڈ کلاس جو ہے وہ بہت ہی تھوڑی تھی جو کہ چیلنج ماؤنٹ نہیں کر سکتی تھی لیکن نائنٹین ایٹیز اور نائنٹین نائنٹیز میں ایک تو انڈین مسلم جو ہیں ان کی بھی میڈل کلاس جو ہے ہمیں نظر آنا آنا شروع ہوئی اور دوسرا یہ ہے کہ جو جو دلت طبقہ ہے ان کی جو انٹیچبلز اور نچلا طبقہ ہے وہ بھی سوشل موبیلیٹی کے ذریعے سے اس نے بھی جو کاسٹ حرارکی ہے اس کو توڑ کے اوپر آنا شروع ہو گئے تو اب کاسٹ حرارکی کو بچانے کے لیے جو پاکستان مسلمان کشمیر یہ تین مدے جو ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ انہوں نے کی کہ چونکہ کاسٹ سسٹم جو ہے وہ سگیوں سے چل رہا ہے اور اس میں اس کاسٹ سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ ان کے معاشی مفادات بھی ان کے سماجی مفادات بھی ان کی سارے جو جو ہر طرح کے روابط ہیں وہ وہ کاسٹ سسٹم کے میں امبیڈڈ ہیں اس کے اس جڑے ہوئے ہیں اس کو وہ چھیڑنا نہیں چاہتے اور بہمن بہمن اور خشتریہ جو کاسٹ ہیں وہ کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کل کلاں دلت کا کوئی لڑکا یا لڑکی آ کے تو ان کے بچوں کے برابر بیٹھ جائیں یا کسی دلت میں اتنی جرت ہو کہ وہ ان کے گھر آ جائے اور گھر آ کے تو ان کی بیٹی کا رشتہ مانگے سو اور same is the case with muslims کہ muslim middle class جب سے آنا تھوڑے سے اس میں حرکت ہوئی نائنٹین ایٹیز اور نائنٹین نائنٹیز میں تو 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 مسلمانوں کے حوالے سے بھی ان کے خرچات جو ہیں وہ آہ وہ بہت ہی زیادہ نمائیں ہوئے لیکن منڈل کمیشن بہت ہی important ہے جو جو بی جے پی کی موجودہ صورتحال ہے اس سے پہلے جو نہرو کے زمانے میں جو بھی یہ ساری آہ statements ہیں وہ میرا خیال ہے زیادہ تر posturing ہے انڈیا کو دباؤں میں لانے کے لیے آہ آہ ورنہ مین لینڈ انڈیا میں آہ جو ہے ہمیں اس طرح کی آہ مجھے تو نہیں یاد کہ کوئی اس طرح کا کوئی problem ہو اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کیا دلٹس جو ہیں یا جو so called low cast ہیں ان کی position کافی بہتر نہیں ہوئی پچھلے ساٹھ ستر سال میں انڈیا میں بالکل بہتر ہوئی ہے اسی وجہ سے تو بی جے پی آہ جو ہے اس نے آہ اپنی forces کو اکٹھا کیا اور آہ جو آہ اپر کاس ہیں انہوں نے آ کے تو آہ آ کے تو پیسہ پھینکا اور بی جے پی اتنی مضبوط ہوئی یہ یہ کیونکہ 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 دیکھیں نا کاس سسٹم کی اوپر جب بھی ضرب پڑے گی تو اس اس کے اس اس کا خمیازہ دو لوگ بھکتیں گے دو طرح کے آہ ایک تو مسلمان بھکتیں گے دوسرا لو آہ جو آہ جو 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 لو کاسٹ ہیں جن کو دلٹس صاحب کہتے ہیں وہ بھکتیں گے اور نریندر موڈی جو ہیں وہ تو خود ایک لو کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں ہاں جی جہاں وہ لو کاسٹ سے ہیں وہ کہتے بھی ہیں اور اسی وجہ سے انہیں ووٹ بھی ملے اور وہ سارا کچھ ہوا آہ کہ وہ آہ یہی بی جے پی کا جو نیا چہرہ ہے آہ اس میں موڈی کو اگر مائنس کر دیے کر دیا جائے تو میرا حالے بی جے پی کہیں بھی سٹینڈ نہ کرے اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ موڈی جو ہے وہ آہ آہ لور کاسٹ سے آہ وہ آہ اوپر آتے آتے آہ جو ہے پرائم منسٹر تک آہ پہنچ گیا اور آہ اس میں جو ہے بنیادی بات یہ ہے کہ گجرات میں جو اس کو اتنا لمبا سٹینٹ ملا وہ آہ آہ وہ وہ بہت ہی ڈیسائیسیو ہے آہ گجرات میں آ کے تو اس نے جس طرح سے ایک کرونی کیپٹلزم کو ریواز دیا اور آہ آہ یہ یہ سبھی کام ہو کرتا رہا اس کا آہ اس سے جو ہے وہ آہ اس کی پوزیشن بہت ہی مستاکم ہوئی اور سر انڈیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت وہ بھی تو لو کاسٹ سے ہیں جی جی جہاں جہاں لیکن وہ ریپیزنٹ کس کو کر رہے ہیں میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ یہ ریپیزنٹ لو کاسٹ کو نہیں کر رہے ہیں یہ صرف آہ کوئی ایک ایسا مہرہ بتا دیجئے کوئی ایک ایسا اقتام بتا دیجئے جو کہ آہ لور کاسٹ آہ کی بہتری کے لیے اس دوران میں ہوا ہو میرے میری میری دانس میں نہیں ہوا میں بلکہ بڑے غور سے میں نے یہ کتاب بھی پڑی تھی مودیز انڈیا جو جیفری لوٹ کی ابھی آئی ہے کافی زخین کتاب میں نے بہت ہی دلچسپی سے وہ کتاب پڑی اور آہ مجھے نہیں لگتا اسی طرح سے آہ دوسری جو آہ جو میرے اپنے دوست ہیں ادھر کچھ میرے شاگرد بھی ہیں آہ تو ان سے بھی مقالمہ رہتا ہے آہ کہ انہوں نے جو بھی سرو کیا ہے وہ کیپلسٹ کو کر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آہ کچھ عرصہ پہلے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جی آہ بھئی چائنہ کے ساتھ آہ انڈیا جنگ نہیں کرے گا کیوں جنگ نہیں کرے گا کیونکہ امبانیز اور آہ وہ دوسرا آہ آدانیز کے کے جو بزنس ریلیشنشپ ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں چائنہ کے ساتھ اور آہ یہ یہ جو بزنس ہاؤزز ہیں وہ یہ دراصل مودی کو آہ مودی کو چلا رہے ہیں جو جو اورکیسٹریٹ کہتے ہیں نا اورکیسٹریشن اورکیسٹریٹنگ آہ مودی یہ یہ بزنس یا جیسے بجاج نے کا اپنا نام لیا آہ اس اس طرح کے لوگ جو ہم بانیز آہ یا آہ دوسرے جو بڑے بڑے بلینرز ہیں جو وہ ان کو اور اس طرح سے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ بھی آہ سو آہ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ بی جے پی جو ہے وہ دنیا کی امیر ترین دنیا کی امیر ترین سیاسی جماعت ہے کیوں کیونکہ جو آہ جو 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 بی جے پی نے سرمایہ دار طبقے کو طبقے کی آہ غلامی کی ہے اور یہ جو کسان اندولن ہے کہ کسان اندولن کس لیے تھا کیونکہ کسانوں کے حقوق جو ہیں اور کسانوں کی جو جو بھی آہ پانی کا مسئلہ ہے یا آہ زمین کا مسئلہ ہے یا آہ اس کو کورپورٹائز کرنا چاہتے تھے آہ سو جس کی وجہ سے یہ اندولن ہوا جس کی وجہ سے یہ اتجاج ہوا آہ اور کسان لے کے نوٹ کھڑے ہوا یہ 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 سارا جو سلسلہ ہے یہ اسی وجہ سے کہ کہ اس کے باید کے نرند موڈی لورکاس سے ہے لیکن آہ اس کو پتا ہے کہ لورکاس کی نمائندگی کر کے تو وہ حکومت میں نہیں رہ سکے گا وہ حکومت میں تب ہی رہے گا اگر وہ سمایہ دار یہ جو بڑے بڑے آہ انٹرسٹ گروپس ہیں ان کی نمائندگی کرے گا اور وہ وہی کر رہا ہے اچھا سر یہ تو بہت اچھی بات نہیں ہے کہ اگر انڈسٹیلسٹ جو ہیں انہوں نے جنگ نہیں ہونے دی ہم 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 ای ویش وی آل سو ہیڈ سچ انڈسٹیلسٹ کو جو جنگ نہ ہونے دیں امن کی طرف رکھے ملک کو ہم ہم ہمارے حالات بہتر نہ ہوتے پھر نہیں بلکل ہوتے ایک سطح کے اوپر تو بلکل یہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن دیکھیں نا کہ کہ جو آپ سرف کن کے انٹرسٹ کو کر رہے ہیں دیکھیں آہ جو ایڈیلوجیکل پوزیشن ہے آپ کی وہ کیا آہ پلیٹیکل آئیڈیالوجی آپ کی کیا ہے آپ کے کس آہ سطح کے لوگوں کے انٹرسٹ کی نمائندگی کریں گے اور کس سطح کے لوگوں آہ کی حال اتظار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے آپ کیا آہ غریبوں کی نمائندگی کریں گے یا آپ چند سرمایہ داروں کی نمائندگی کر کے تو آہ ساری پالیسی جو فریمورک ہے ان کی مرضی کے مطابق آپ بنائیں گے یہ آہ یہ چوائس ہے آپ کا تو آہ تو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہ غربت کی اتھاں گہرائیوں میں آہ بھنسہ ہوا جو ساؤت ایشیا ہے آہ اس میں آہ ایک تو ایڈیالوجیکل پالٹکس کی ضرورت ہے دوسرا یہ ہے کہ سوشل سطح کے اوپر کلاس کانشیسنس کی ضرورت ہے کلاس کانشیسنس یہ میں میں آہ ماکسی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی ماکسیس یارگن یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں لیکن میں یہ بہت ہی آہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ جو آہ جو کلاس کانشیسنس ہے کیا اردو میں اس کو کیا کہیں گے آپ کلاس کانشیسنس کو طبقاتی شعور طبقاتی شعور کا ہونا اور طب طب طبقاتی شعور کو عملی سطح کے اوپر اس کو اس کا نفاذ ہونا یہ بہت ضروری ہے ورنہ امیر اور غریب کا فرق جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ بہت ہی بہت ہی تکلیفتے بات ہیں اور پاکستان میں خاص طور پر جو یہ جو طبقاتی شعور ہے یہ بلکل ہی پسے پوشٹ ڈال دیا کوئی اسی لیے تو اسی لیے آپ کے تعلیمی نظام آپ کا سماجی نظام آپ کا ہر طرح کا نظام جو ہے وہ کسی بھی نظریاتی و نظری بنیاد کے اوپر نہیں کھڑا وہ ہوا میں کھڑا ہو اچھا سر میں ایک یو این کی رپورٹ دیکھ رہا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ پچھلے پندرہ بیس سال میں ہنڈیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکالا گیا کو پندرہ چودہ پندرہ کروڑ کے قریب لوگوں کو ہم وہ یہ تو ایک بڑی اچھی اچھی اچیومنٹ لگتی ہے کیا پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہوا کچھ لوگوں کو غربت سے نکالا گیا میرا یہ میرا نہیں خیال کہ یہ 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 رپورٹ کی یہ جو یہ جو مدرجات ہیں یہ ان میں کوئی بہت بری صداقت ہے کیونکہ دو ہزار چودہ کے بعد یہ جو غربت سے نکالنے کی بات ہے یہ منمون سے ان کے زمانے میں ہوئی تھی ان کی کچھ پالیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے کچھ حالات بہتر ہوئے تھے لیکن موڈی نے تو بالکل ہی کائے پلٹ دی دیکھیں آہ بہت سے لوگ آہ میری اس بات سے اختلاف بھی کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب چونکہ آہ اس ایک خوش فہمی سے نکل آیا ہے عملی سطح کے اوپر یہ جو کہ نظریاتی مملکت اور نظریاتی اور نظریاتی وہ اب گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہیں وہ آئیڈلیزم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے کچھ حد تک لیکن اب پریکٹیکل ریالیٹیز کو سامنے رکھ کے کچھ آہ فیصلے کیے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہ یہ ایک اچھا اقدام ہے ہم لوگ اگر آہ اغوانستان کا ٹھیکہ نہ لیں زیادہ اور آہ مسلم دنیا کی نمائندگی کا شوق ہمیں کچھ عرصہ ہم پسے پشt ڈال دیں اور ہم اپنی نمائندگی خود کریں تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے میرا خیال ہے ایک اور میں تو یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آہ تعلیم جو ہے اس کے نظام کو بالکل اور آل کرنا چاہیے اور اس میں میں نے شفقت محمود صاحب سے ایک دفعہ ارز کی بھی تھی ہم اکٹھے تھے ایک جگہ پہ کہ آپ نہرو اور ابو آہ ابو کلام ازاد کے آہ زمانے کا جو انڈین ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کا ذرا توجہ سے سٹڈی کیجئے میرا خیال ہے ہم لوگوں کے مسائل کا حل اس سسٹم کو آہ گنافض کرنا ہے اگر ایک لمس جو ہے وہ آہ سید بابر علی کھڑا کر سکتے ہیں تو پاکستان کی ریاست آہ اسی میار کے جو ہے پانچ سے چھے ادارے تو آہ کھڑے کر سکتی ہے اور آہ اس میں آہ آہ یوں نو ایک اپنا سٹینڈرڈ کے اوپر کمپرومائز نہ ہو اس میں میار کے اوپر کمپرومائز نہ ہو اور ہر صوبے میں ایک ایک دو اس طرح کے اگر اداری آپ آہ قائم کر دیں اور وہاں پہ اچھے لوگ آہ لڑکوں لڑکیوں کو ٹرین کریں تو آپ کو آہ جو ہے ایسا آہ ایسا انسانی وسیلہ یا ہیومر ریسورس مل جائے گا کہ آپ کی جو ریاست کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی اور آہ آپ کی میرل کلاس بھی زیادہ وائبل ہو جائے گی لیکن وہ آہ جو ہر ظلے میں یہ انسٹری کھولنا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بے وکوفانہ عمل جو ہے وہ بالکل کوئی نہیں ہے ایسا ان اقبال آہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی وز دی آرکیٹیکٹ آف دس یا شاید آہ جو آہ جو آہ جو ایچ ای سی کے پہلے آہ چیئرمن تھے آہ کراچی کے جو آہ کیا نام ہے ان کا آہ وہ ان کا شاید یہ نظریہ ہو لیکن میں نے ایسا ان اقبالی کے موہ سے یہ سنا ہے کہ ہر ظلے میں یونسٹری ہوگی ہر ظلے میں یونسٹری ہونا پڑھانے کے لیے بندہ کوئی نہیں ہے اچھی سے اچھی یونسٹری میں جو ہے وہ کال پڑھا ہوا ہے اچھے اکیڈامکس کا آہ اور آہ zeros arاؤسیng اسیoraاشیل آہ ڈیپارٹمنٹ آ کے سی کا ایک سینجل دپارٹمنٹ آ tossed اجی سینجل دپارٹمنٹ آف آہ ناہ آ آ آ صورتنا ہے کیا یونیورسٹری ہیں لاہور ایسا شہر ہے جس میں دنیا کی سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے یونیورسٹری ہیں لیکن میار دیکھیں اچھا سر یہ بتائی گا کہ انڈیا کے حوالے سے ہمارے ہاں ایکسپرٹیز جو ہے وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتی کہ بائیس کروڑ کے ایک ملک میں ایک بھی اکیڈیمک ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ انڈیا کو سمجھتا ہے اس نے کوئی دو چار کتابیں لکھی ہیں پچاس ساٹھ پیپرز لکھے ہیں اور باقی دنیا نہ صحیح ہمارا میڈیا ہی اس کو ایکسپرٹ سمجھتا ہو انڈیا کے اوپر کوئی بات ہو تو وہ اس کو کنسلٹ کریں کہ بھئی آپ بتاؤ ہمیں کہ کیا سیچویشن ہے انڈیا میں یہ یہ کیا صورتحال ہے جبکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے دن رات کہ ایکسٹینشل تھریٹ ہے انڈیا ہمارے لیے لیکن ہمارا نان سیریس رویہ یہ ہے کہ ایک بھی ہم نے ایکڈیمک ایکسپرٹ کے باتہ نہیں کیا جس نے کوئی کتاب لکھی ہو جس کی لوگ بات کرتے ہوں کہ یہ کتاب ہے اڈیا کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ہاں اس میں مثلا یہ ابھی مجھے یاد رہا کہ عائشہ جلال نے ایک کتاب لکھی تھی ڈیموکریسی ڈیموکریسی ان ایتھاریٹیرینزم ان ساؤت ایشیا اس میں ایتھاریٹیرینزم جو ہے اس نے انڈیا میں بھی ثابت کیا تھا جو انڈیا کی پولیسیز ہیں اور سارا کچھ ہے اور انڈین لابی نے انشور کیا تھا کہ کولمبیا میں ان کو اگلا ٹینئور نہ ملے اور وہ ان کو ٹفٹ میں جانا پڑا تھا سو انڈیا کی ایک تو لابی اتنی مضبوط ہے یہ ہمیں ہمیشہ آہ جو ویسٹن ایکیڈیمیا میں انڈیا is very powerful اور ہمارا بالکل کوئی حال نہیں ہوگی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک یہ بہت ہی آہ عجیب طرح کی غلط فہمی ہے کہ جو جس ملک کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس کو آپ اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ کوئی جانکاری حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے مثلا آپ کو اسرائیل کا کتنا پتا ہے یا نو یا امریکہ کی ریاستیں کتنے لوگوں کو پتا ہوں گی کہ کن کن کس کس ریاست کے کتنے کیا کیا فیچرز ہیں آپ کو تو اپنے یہ جو وارن ٹیرل سے پہلے آپ کو وزیرستان کا پتا نہیں تھا ہمارے ایکیڈیمیا کی لوگوں کو نہیں تھا پتا کتنی ایجنسیز ہیں اور لوجستان کے بارے میں بہت کم معلومات تو انڈیا تو دور کی بات ہے سو اس وجہ سے انڈیا آہ خاص طور پہ جو آہ جو 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 پوسٹ پارٹیشن جو انڈیا ہے اس کے بارے میں آہ ہمارے ہاں بالکل کوئی دلکس پی ہی نہیں آہ ایکیڈیمکس جو ہے وہ لیتے رہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایکیڈیمکس میں جو ہے انڈیا کو اس طرح سے پورٹریٹ کیا گیا کہ وہ اتنا اتنا غیر ضروری قسم کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں جاننا ہی ضروری ایمپورٹ نہیں ہے ایک پروفیسر صاحب کہا کرتے تھے کہ جی دیکھیں یہ آہ جب مجھے پتا چلے کہ یہ ٹیمارٹر جو میں آہ میں کھا رہا ہوں یہ انڈیا سے آیا ہے تو میں کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہوں یوں نو اس طرح کا اگر آپ کا اور یہ میرے سامنے کی بات ہے سو اس وجہ سے آہ کوئی انکریجمنٹ اس طرح کی نہیں ہوئی کہ بھئی انڈیا کے بارے میں آپ ڈسک بنائیں انڈیا کے بارے میں آپ چیز بنائیں انڈیا کے انڈیا سٹیڈیز کا بقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہو ایسا نہیں ہے انڈیا میں اس طرح سے پاکستان کے بارے میں بقاعدہ آہ جو ہے ڈسک بنے ہوئے ہیں وہاں پہ سٹیڈی ہوتی دوسری بات یہ ہے جو جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے انڈیا کے بارے میں جو جو آہ پاکستانی ریاست کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے وہ شیئر نہیں ہوتی وید اکیڈیمیا اور میرا گمان یہ ہے کہ انڈیا میں ایسا سلسلہ نہیں ہے انڈیا میں جو آہ جو آہ چیزیں ہیں آہ پاکستان کے حوالے سے وہ آہ کے اکیڈیمکس کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں اور ایک لنکیج ہے آہ رہا ہے مرین موڈی سے پہلے تو تو تھا انفیکٹ کہ میں کہ ریاست اور اکیڈیمیا کے درمیان ایک تعلق جو ہے وہ ہمیشہ رہتا تھا اور یہ انٹر ایکٹ کرتے تھے ایک دوسرے یہ ہر جگہ پہ کرتے ہیں سوائے پاکستان کے ہر جگہ پہ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی پالیسی بنانی ہو تو اکیڈیمکس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ نے چین کے ساتھ کوئی سی پیک بنانا ہے تو کیا سی پیک کا مصوبہ آپ نے شروع کرنا ہے تو کیا کسی اکیڈیمکس سے آپ نے بات کی آپ نے جو لوکل باڈیز کا نظام بنانا ہے کسی اکیڈیمکس کو آپ نے آن بورڈ لیا میرا نکھیال لیا ہاں اگر آپ کسی اکیڈیمکس کو آن بورڈ لیتے بھی ہیں تو امریکہ سے بلا کے لیتے ہیں جس کو کہ یہاں کے نظام کا بالکل پتہ نہیں ہوتا اور یہ بہت ہی بدقسمتی ہے کہ جو امریکہ سے آتا ہے اس کو آپ سر آنکھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور وہ زیادہ نقصان کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بنوری صاحب کبھی اسی وجہ سے جو ہے وہ ہی اس ناٹ ان اکیڈیمک فرسٹ افور انجینئر انجینئرنگ ڈگری تھی پھر سی ایس ایس کیا پھر اور وہ بات تو وہ سنتے نہیں ہیں کسی بنوری صاحب نے تو پی ایش ڈی نہیں کی ہوئی اکیڈومکس میں کی ہوئی ہے لیکن لیکن پی ایش ڈی کر لینا کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ اکیڈیمک بھی ہیں یہ تو بیروپیٹ تھے نا ڈی سی کوئٹا تھے پھر ایس ڈی پی آئی بنا لیا پھر یہ تھنک یہ پالیسی پالیسی ریسرچ کرتے ہیں یہ اکیڈیمک ریسرچ نہیں ہوتی دو طرح کی ریسرچ ہوتی ہیں ایک پالیسی بیس ریسرچ ہوتی ہیں پالیسی بیس ریسرچ جو ہے یہ بہت سارے آپ کو تھنک ٹینک میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ بظاہر بڑی اچھی ریسرچ بھی ہوتی ہے اس میں اکیڈیمک کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کی ہوتی ہے اس میں آہ وہ اس کا سکوپ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور آہ وہ ان کا ویزن بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے سو یہ آہ مطلب یہ ہے کہ کتنی چیزیں پبلش ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں بنوری صاحب کی آئی رونڈ نو مجھے نہیں پتا کیوں کیونکہ وہ ریپورٹ ریپورٹس لکھتے ہیں یا ورڈ بینک کے لیے یا یوں نو اس طرح کی باڈیز کے لیے تو جو ایکیڈیمک جو سرکولیشن آف ایکڈیمک سٹاف آل اراؤن وہ بنوری صاحب کا نہیں ہے کیونکہ میں نے تو کہیں پڑا تھا کہ انہوں نے ہارورڈ سے پی ایش ڈی کی تھی دیکھیں دیکھیں چوریش صاحب وہ ہارورڈ سے پی ایش ڈی کا بھی جو ہے وہ سرطاج عزیز نے بھی غالباً کی ہوئی ہے وہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کا یہ مطلب یہ ییل سے یہ بھی پڑا ہوا تھا یہ جو آہ یہ جو آہ یہ جو آہ جونئر ہے لیکن کیا کیا اس نے دنیا دنیا کے ساتھ سرطاج عزیز صاحب نے میرا خیال ہے کہ پی ایش ڈی نہیں کی اور یہ تو ابھی کہیں پڑھا بھی رہے تھے امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں آپ سے اتاور احمان اتاور احمان صاحب کی بات کر رہے تھے تو ان کی جو پالسیز تھیں جی جی ان کو کیسے دیکھتے ہیں اب ان سے بھی انہوں نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا نہیں دیکھیں اچھا کام تو کیا وہ ایکڈیمکس کو تھوڑا سا انہوں نے انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا کانفیڈنس دیا اور انہوں نے ایکڈیمکس کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی لیکن ایک چیز جو ہے نا یہ جو بیلنس کرنا ہوتا ہے between quantity and quality کا وہ اس کی طرف غالباً وہ یا تو انہیں موقع نہیں ملا کیونکہ پھر مشرف صاحب چلے گئے اور وہ چونکہ ان کو مشرف صاحب لے آئے تھے تو اس کے بعد اور انہوں نے کچھ بہت اچھے لوگوں کو مختلف بڑی بڑی انیسٹیوں سے اٹھا کے وہ ادھر لے آئے تھے اور یہاں پہ آکے وہ ان سے بہت اچھا کام لینا چاہتے تھے لیکن پاکستان ہی بیروکریسی نے ان کی دال نگل نہیں دی ایک دو لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جو کہ بہت ہی بڑے قد و کامت کے لوگ ہیں اکیڈیمیا کی دنیا میں وہ ادھر آئے لیکن یہاں پہ آکے تو بیروکریسی نے ان کو بلکلی بلنٹ کر دی ان کی ہر ہر ایفورٹ کو صرف یہ ہے کہ ریسرچ جس طرح کی آمیانہ یہ 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 عطاور رحمان صاحب تو یہ نہیں چاہتے ہوں گے لیکن ہوا یہ کہ جس طرح کی ریسرچ آنی شروع ہوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اس اس میں نہ کوئی کوئی سبسٹنس ہے نہ کچھ نہ کوئی انٹرنیشنل بیرنگ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ریسرچ پیپرز یہاں پہ لکھے جاتے ہیں جو بھی مقالجات لکھے جاتے ہیں ان کو انٹرنیشنلی آپ کہاں پلیس کریں گے کہیں بھی پلیس نہیں کر سکتے ہیں میں نے پروفیس صاحب کال انٹرویو کیا ایک اکڈیمک کا جو انڈین پولیٹیکس پڑھاتے ہیں ایک پریمیر یونیورسٹی میں اور انہوں نے اپنا تھیسس پی ایش ڈی جو ہے پی ایش اب مطلب یہ بھی تو ایک عجیب وہ ہے نا ایکسپورٹیز اب کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں ویڈاو ویزٹنگ ڈا کنٹری کنسرنڈ ملتے نہیں ہیں جب تک تبادلہ خیال نہیں کرتے تو یہ تو مطلب ہوایی باتیں آپ کریں گے نا جی دیکھیں یہ مشکل ہے یہ اب ان کو اگر موقع ملتا تو وہ چلے جاتے اب ویزا لینا مشکل ہے آپ اگر میں دو تین دفعہ ہندوستان گیا ہوں اور وہاں پہ جانا کتنا مشکل ہے کچھ نہ پوچھئے اسی طرح سے انڈینز کا پاکستان میں آنا بہت مشکل ہے سو یہ بہت ہی جو ہے یو نا ایس 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 ایڈیفکٹ پاپوزیشن ہاں وہ وہ صاحب اگر انگلینڈ یا امریکہ جا کے تو وہاں سے سورسز دیکھا ہے مثلا سب کانٹیننٹ کے اوپر کوئی بھی جو ہے کمپلیٹ نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ آپ بیٹش لائبری میں جا کے نہ بیٹھیں اور وہاں پہ سورسز وہاں وہ چونکہ بہت بڑی لائبری ہے اور بہت ریسورسز ہیں ان کے تو وہاں وہاں پہ پھر انڈیا انڈینز بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں اور باہر کی یونسٹیوں میں جو اکیڈیمکس ہیں ان سے آپ کا اگر آپ تو ہوتا ہے تو میرا خیال ہے آپ کچھ نہ کچھ اپنا اپنی بات کہہ سکتے ہیں لیکن بے شک وہ جو ان کی ان کی ریسرچ ہے اس میں وہ بات نہ ہو جو کہ آپ اور ہم توقع کرتے ہیں لیکن برحال ایک پاکستانی کا نقطہ نظر آنا بہت ہی ضروری ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی ورڈ کلاس چیز ہوگی لیکن برحال ایک قدم ہے اور وہ جو کہ صحیح سمت کی جانے پر میں یہ سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے نا کہ ہمارے مقدر ہلکے بھی شاید نہیں چاہتے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ انڈیا کے ساتھ میرے پروفیسر تھے کہ اجازم یونیورسٹی میں ہی پرویز اکبال چیما ان کو ایک تنک ٹینک نے انڈین تنک ٹینک نے آفر کی کہ آپ ہمارے پاس ایک سال کے لیے آ جائیں تو ان کے دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہرگز ہرگز نہ جانا ورنہ تم پہ سٹیمپ لگ جائے گی انڈیا کی اور تمہارا کریئر ختم ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا ہمہم وہ انہوں نے بہرحال یہ کہا ان کو کہ جی میں مصروف ہوں میں آج کل نہیں آ سکتا تو انہوں نے کہا اب چھے مہینے کے لیے آ جائیں ہمہم انہوں نے کہا تین مہینے کے لیے آ جائیں ہمہم لیکن آن دی ادھر ہیں کافی سارے لوگ جا کے تو فیلوشپ لے آئے وہاں پہ جو ہے کام کر آئے وہاں پہ رہ آئے آہ مثلا ہمارے دوستی ہیں تاریخ رحمان صاحب وہ لینگویج کے اوپر کام کرتے ہیں تو بڑا ایکسٹینسف ٹور انہیں ریسرچ ٹور انڈیا کا کیا وہاں سے مختلف لائبریوں میں بیٹھ کے انہوں نے اور وہاں پہ سیمیناس بھی دیئے اور سارا کچھ ہوا میں خود بہت ہی مختصر عرصے کے لیے آہ وہاں کی فیکلٹی پوزیشن میں جوارلال نیرو میں آہ یونسٹری میں گیا تھا لیکن بہت مختصر عرصے میں لیکن کوئی سٹیپ نہیں لگی کوئی کچھ نہیں ہوا دیکھنا آہ آپ نے برحال یہ چیز جو ہے آہ یہ باور کرانے کی ضرورت ہے اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برحال پاکستان کا اور پاکستانیوں کا جو مفاد ہے وہ آہ ہمیں کتنا عزیز ہے اور ہم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور پاکستان سے بڑھ کے آہ کوئی اور ملک نہیں ہے یہ اور پاکستان کے اوپر جو ریسرچ ہے وہ آہ اس میں پہل ہمیں کرنی چاہیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہندوستان کی اوپر ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے پاکستان کی اوپر ایکسپرٹ آہ کون کون سے ہیں وہ بھی اگر آپ گنیں گے تو آہ اپنے آپ سے مطلب یہ ہے کہ سوال آپ کریں گے کہ یار یہ ہم کس اہد میں رہتے ہیں کہ ہماری جو آہ پاکستان کی تاریخ کے اوپر جو سب سے اچھی کتاب ہے جو کہ پڑھی پڑھائی جاتی ہے پاکستانی یونسٹیز میں وہ بھی ایک انگریز مورک کی لکھی ہوئی ہے آپ کے جو آہ جو آہ آپ کے آہ آپ کے عدب کی اوپر آپ کے کلچر کی اوپر کرسٹوفر شیکل کام کرتا رہا ہے اب تک سو آپ کے پولٹکس کی اوپر جو ہے چارلز کینیڈی اور یہ یہ لوگ جو ہیں کہاں ڈیویڈ ڈیلر وغیرہ کام کرتے رہیں تو اب کچھ تھوڑا سا آہ جو ہے کچھ ینگ لوگ ہمیں نظر آئے ہیں سوشیالوجی کے اوپر بلکل آپ آہ کسی پاکستانی کا اس طرح سے کام نہیں ہے جس طرح سے کے باہر کی لوگوں کا سو ریپریزنٹوشن جو ہے نا وہ اکیڈیمک سطح کے اوپر وہ بہت ضروری ہے آہ جس کی طرف بلکل دھیان نہیں دیا گیا اور آہ ہم لوگ انڈیا کی انڈیا کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے انڈیا کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے انڈیا کے کارس سسٹم کے اوپر خاص طور پر جاننے کی بہت ہی شریع ضرورت ہے کیونکہ کارس سسٹم جو ہے وہ ایک اکلیز ہیل ہے انڈیا کے لیے آہ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں بھی تو یوں نو بلوچستان انٹیگریشن تب ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں اور اکڈیمک اکڈیمکلی جانتے ہیں مثلا یہ ہے کہ خوزدار کدھر ہے خوزدار کی یا لسویلہ کدھر ہے اور اس کے گردنوہ اور اس کی سماجی حالت اور اس کی آہ تاریخی حیثیت اور اس کی جبرافیائی حیثیت اس کے بارے میں ایکسپورٹیز ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں ہر یونسٹی میں بلوچستان شئر قائم ہونی چاہیے اور بلوچستان سے لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ مقالمہ ہونے چاہیے اور سیم ہورٹس ٹو فر وزریستان سیم ہورٹس ٹو فار فلنگ ایریاز جن کو آپ پیریفرل ایریاز کہتے ہیں اور سر کیا آپ اگری کریں گے کہ جناس صاحب کی سب سے اچھی بائیاغرفی ایک امریکی نے لکھی ہے جس کا نام سٹینلی والپر تھا جناس صاحب کے اوپر کافی ساری جو ہے وہ بائیاغرفیز لکھی گئی ہیں ابھی تو ہمارے ہسٹورین ہیں ان کی بھی کتابیں آئیں ہیں جناس صاحب کے اوپر سکندر یاد صاحب کی اور سٹینلی والپرٹ کی کتاب بہت اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جناس پاکستان ویری ویری گوڈ بک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ چند اچھی بائیاغرفیز میں سے اور سٹینلی والپرٹ کی بھی سب سے اچھی کتاب وہی ہے جناس پاکستان اس میں کوئی شک نہیں سر پروفیسر سکندر حیات صاحب کی اپنے بات کی بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ وہ تو لوڈیٹری سارا اکاؤنٹ لکھتے ہیں وہ کرٹیسزم نہیں کرتے ہاں لیکن یہ بھی ایک اینگل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوڈیٹری لکھتے ہیں وہ کرٹیکل اینگل کے ساتھ لکھ لیں دیکھیں نا نالج کی پروڈکشن کا ہونا بہت ضروری ہے شکل چودی سارا جو ہمارے ہاں اصل پرابلم ہے نا نالج پروڈیوس نہیں ہو رہا ہمارے اوپر ہمارے سے متعلق جو نالج ہے وہ دوسرے پروڈیوس کر رہے ہیں آپ یار کریں تو صحیح نا کچھ آپ ڈھولے اور مائیے کی ریسرچ ہی کر دیں یوں بہت ضروری ہے آپ جو ہے وہ ملے غلام محمد کے بارے میں کوئی بائیографی نہیں ہے اب میں پڑھنا چاہتا تھا ان کے بارے میں کیونکہ بہت زیادہ ڈیمنائز قسم کا ان کے آن میں وہ ملے غلام محمد کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں جو بھی ڈسکورس تو لگتا یہ ہے کہ اس آدمی میں کوئی خوبی تھی نہیں یوں یہ کیسے ہو سکتا ہے سو اتنا گری ایریا ہے جس کے اوپر کے کوئی کام نہیں ہوا یوں یہ جو ہے آپ کو اپنے بارے میں تو پتا ہونا چاہیے خود آگاہی ہی نہیں ہے تو ہم کس طرح کی قوم ہیں غلام محمد پہ تو سر شہاب نامہ جو ہے اس میں بہت اینکڈوٹس دیے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ میرے خال لوگوں کو غلام محمد کے بارے میں شہاب نامے سے ہی پتا چلا ہوگا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آج تک ہمارے ہاں یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ جناس صاحب کا ویجن کیا تھا پاکستان کے لیے تو ان کی جو گیارہ اگست کی سپیچ ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ہی وانٹڈ ای لیبرل سیکلر سٹیٹ پلورلسٹک سٹیٹ جس میں تمام لوگوں کے رائٹس برابر ہوں تمام ریلیجنز کو جو ہے ایک جیسا ٹریٹمنٹ دیا جائے لیکن آج حالات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں ہم نے تو آئین میں لکھ دیا ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ نان مسلم ہو ہی نہیں سکتے اور اس کے علاوہ جو نان نان لیجسلیٹڈ ڈسکرمنیشن ہے اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہم یہ کیسے ہم اس صورتحال تک پہنچے آہ دیکھئے آہ اسلامک سٹیٹ کا تو کوئی جو موڈل تھا نہیں جناس صاحب کے سامنے آہ نہ آہ ہوریزونٹلی تو بالکل نہیں تھا میں یوں نو کہ ان کا آہ جو ایک بہت ہی دور پارک کا کوئی ریفرنس ہے اس میں وہ جو اپنا آہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جس آہ لیڈر نے متاثر کیا ہے وہ تا ترک کا نام لیتے ہیں جنو یہ کہیں میں نے دیکھا تھا اچھا اور اسلام ایک ریاست اسلامی ریاست کا جب موڈلی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ یہ بنانا جنرلی جو آپ کا آئیڈل ہوتا ہے جنرلی جو آپ ایک مقصد بناتے ہیں اپنا اور اس کو اچھیب کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیاد ماضی میں ہوتی یا آپ کے لمحے موجود میں ہوتی لمحے موجود میں بھی کوئی اسلامی ریاست اس طرح سے نہیں تھی اور آہ جو ماضی قریب ہے جنرل صاحب اس میں بھی کوئی ایسی اسلامی ریاست نہیں تھی آہ چھوٹے موٹے تجربے ہوئے لیکن وہ تجربوں میں سے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تو جو میں میری دانے میں جو جنرل صاحب جس طرح کی ریاست چاہتے تھے وہ ایک پلورلیسٹک ریاست تھی آپ سیکلور کا لفظ نہ استعمال کیجئے کیونکہ سیکلور سے بہت سائے لوگ جو ہیں وہ لٹیک ہوتے ہیں ایک پلورلیسٹک ریاست چاہتے تھے جو ویسٹ منسٹر موڈل کے اوپر ہو سو ویسٹ منسٹر موڈل جو ہے اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ ایک ایک ڈیموکریٹک موڈل ہو جس میں کہ پلورلیسٹک ہو اور جب میں نے یہ پارٹیشن کے اوپر میں بلکہ میں کرسٹین کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو میں کافی سارے میں نے انٹیویوز کی تو اس میں انہوں نے یہ مجھے یہی پتہ چلا کہ بہت سارے جو عیسائی خاندان ہیں ان کو انہوں نے بقاعدہ روکا کہ آپ کہاں مثلا ایک عیسائی خاندان جو ہے وہ جا رہا تھا آسٹریلیا شفٹ کر رہا تھا تو انہوں نے بقاعدہ انٹیوین کیا کہ یہ تمہارا ملک ہے تم یہاں پہ رہو اور تم یہاں پہ رہ کے تو اس کی اس ملک کی شکمت کرو اسی طرح سے انٹرنیٹ کے اوپر جو گندرنات منڈل کا خط پڑا ہوا جو ان کا ریزنیشن لیٹر تھا جو ان لیاقت علی خان کو وہ وہ پڑھ کے تو آپ کو پورا جناس آپ کا ویشن آپ کو سمجھا جاتا ہے جو گندرنات منڈل بہت ہی قریبی آدمی تھے آپ کے جو کانسٹیونٹ اسیمبلی کے پہلے پریزیڈنٹ وہ تھے تو جب آپ ایک ہندو دلت کو آپ بناتے ہیں کانسٹیونٹ اسیمبلی کا پہلے پریزیڈنٹ تو آپ کا ویشن جو ہے وہ صاف پتہ چل جاتا ہے آم بعض دفعہ یہ جناس آپ کی بائیگرفیز کو اور ان کی سٹیٹمنٹس کو غور سے پڑھنے سے بعض کراچی لگتا ہے کہ آخری دنوں میں وہ تھوڑا سا ریلیجس بینٹ ان کا ہو گیا تھا کیونکہ جو کراچی میں وہ مراخلے آم آم بار کراچی جو وہ کلاس خطاب میں انہوں نے کچھ باتیاں سکھی ہیں جس سے کہ یہ لگتا ہے کہ وہ واقعی بہت یوں ان کا بینٹ آف مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیجس ہو گیا تھا لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ریلیجس بینٹ آف مائنڈ بھی ہو ان کا تو بھی کوئی ایسا موڈل جو ہے وہ تو تھا نہیں جس کو کہ آپ ایمولیٹ کر سکیں آہ کیونکہ جب بھی آپ کوئی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو نمونے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو افقی سطح کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یار میں اس جیسے بنوں مثلا پاکستان اگر سویڈن جیسے بن جائے پاکستان نورویج جیسے بن جائے پاکستان جیپین جیسے بن جائے لیکن پاکستان جو ہے ورٹیکلی آپ جو ہے وہ جا کے کہ نہیں پاکستان جو ہے وہ ریاست مدینہ بن جائے تو ریاست مدینہ کی اصول تو اپنا اجازت نہیں لیکن ریاست مدینہ نہیں بن سکتی کیونکہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے ہوریزونٹل ہوریزونٹلی وہ پیٹل نہیں ہیں تو اس وجہ سے آپ امیدیں میں سمجھا پایا ہوں گا جو میں بات کہنا چاہتے ہیں جو جو جناہ صاحب کی زندگی میں کوئی ایسا ان کو افقی سطح کے اوپر یا افقی لیویلیٹی کے اوپر کوئی بھی ایسی مثال ان کے سامنے نہیں تھی جس کو کہ وہ آہ وہ آہ وہ آہ 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 آ